ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہوں ان کے افقائے کار ارباب علم و فضل اور اطراف و دہانی بردود دور سے آئے ہوئے میرے عزیز مسلمان بھائیوں آج کی ہماری یہ مجلس شیخ الہن حضرت مولانا محمود حسن صاحب نواراللہ مرقبہوں کی تحریک ریشمی مال کی نسبت پر قائم کی گئی ہے یہ تو ایک بڑی طویل تاریخ ہے اور ہمارے ان اکابر نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں دیں جو تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں اور جو مجاہدے کیے آج تو ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے بہرحال ہماری ان اسلاف کے ان کارناموں کی وجہ سے آج ہمیں سرخ روئی حاصل ہے حضرت شیخ الین رحمت اللہ علی کی سوانہ پڑھنے کی ضرورت ہے میں ایک دو واقع بیان کرتا ہوں حضرت رحمت اللہ علی کو انگریز کے ساتھ اتنی دشمنعوت اور نفر تھی جس کی کوئی انتہا نہیں کسی موقع پر حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت انگریز کی کوئی چیز اچھی بھی ہے آپ کی نگاہوں میں حضرت نے جواب میں فرمایا ہاں اس کے کباب اچھے ہو سکتے ہیں اتنی نفرت تھی حضرت کو انگریز سے مارکہ سے جب رہا ہو کر تشریف لائے ہیں تو اسٹیمر میں آپ کا سفر ہوا تھا وہ اسٹیمر بمبئی کی بندرگاہ سے کچھ دوری کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا اور وہیں سے چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر بندرگاہ پر پہنچنا تھا اس موقع پر تحریقِ خلافت کے جو قائدین تھے جن میں علی برادران کے میں سے مولانا شوکت علی جو بڑے بھائے ہیں اور دوسرے حضرات اور اسی طریقے سے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے ہندوستان کے قائد مہاتمہ گھاندی یہ سب حضرات حضر شیخ علین رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے وہاں بمبئی تشریف لائے ہوئے تھے اور اپنی اس تحریقِ خلافت کا سلسلہ یہ دراصل یہ پہلی جنگِ عظیم کا زمانہ تھا انیس سو چودہ سے انیس سو انیس تک جو اٹھارہ تک چلی ہے اور اسی جنگِ عظیم کے نتیجے میں ترکی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور یورپین ممالک نے ان کا یہ بٹھوارہ کر لیا تو اسی خلافت کو جو ختم کیا گیا تھا اسی پر احتجاز کے لیے یہ تحریق جاری کی گئی تھی تحریقِ خلافت کے نام سے اور اسی کے ذریعے سے انگریز کے خلاف پورے ملک کے اندر لوگوں کے ذہن کو گویا سازگار کرنا تھا مقصد تو یہ بڑے بڑے قائدین بمبئی پہنچے ہوئے تھے اور بمبئی کے خلافت تھا اس میں والی برادران وغیرہ کا قیام بھی تھا جب حضرت کا اس ٹیمر پہنچا ہے بمبئی کی بندرگاہ کے قریب تو اس موقع پر حضرت تشریف لاویں چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر بندرگاہ پر اس سے پہلے حضرت ہی کے منتصیبین میں سے سر رحیم بخشہ صاحب جو نواب و بھاگل پور کے مدار المحام اور وزیر تھے وہ مستقل خصوصی ملاقات کے لیے حضرت کے پاس پہنچے کشتی میں سوار ہو کر وہاں یہ باقائدہ انگریز کی طرف سے ان کو تیار کیا گیا تھا کہ حضرت کی خدمت میں جا کر کہ یہ پیش کشت کریں سنان چورو میں جا کر حضرت سے درخواست فقی کے حضرت بہت سے لوگ آپ کو جانا چاہتے ہیں آپ اتریں گے ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کی حملوائی کریں آپ کی آپ تو جو ہے برافی کی عمرہ کو پہنچ چکے ہیں اور دیمار اور کمزور بھی ہیں اپنی زندگی کے ان آخری ایام کو سکون اور اتمنان کے ساتھ اپنے گھر پر اللہ کی عبادت اور یقصری میں اور قوم کی گیا دینی ترقیت کے اندر آپ استعمال کریں اور آپ یہاں نہ ٹھہریں اتر کر سیدھے اپنے وطن دیر ومن تشریف بھی جائیں میں مستقل گیا کورچ کا اور جو ہے ریلوے کے اس کا انتظام کرتا ہوں تو جو ترہب تلالے نے ان کی اس پیشکس کو ٹھکڑا دیا اور میں نے وہ جملہ سنا تھا ابھی ایک دور پہلے جب مجھے کہا گیا کہ یہاں مجھے شرکت کرنا ہے میں نے اس جملے کو معلوم کرنے کے لیے جو ہے ایک دو کتابیں بھی ہوئی لیکن مجھے وہاں ملا رہی حضرت نے گویا ان کو یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں چندلے کی قابل نہ رہوں حرکت نہ کر سکوں تو چار پائی میں جنازی کی طرح مجھے لٹا کر میں اپنے شاکریتوں سے کہوں گا کہ پورے بلکہ کے اندر مجھے فیراؤ اور جو لوگوں سے کہوں گا انگریز کے خلاف جو ہے مقاملہ کا اور جنگل اور آزادی کے واسطے تو بہرحال یہ ان کا حضرات کا جذبہ تھا یہ حضرت احمد اللہ علی کی واپسی کے بعد زیادہ عرصہ حیات نہیں رہے لیکن جو کچھ بھی بیماری واری زندگی آپ کی تھی آپ نے اپنے پورے وقات کو اس ملکہ کی آزادی کے لئے سرفا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شاگید دوئے تھے ایسے عظیم تھے جو اپنے اپنے شعبے میں اور اپنے اپنے فن میں گویا اس زمانے کے امام تھے علم حدیث میں حضرت علامان عوشہ کشمیر احمد اللہ علی جیسا علم کلام کے ماہرین میں حضرت علامان شبیر احمد عثمانی جیسا آدمی مفتی آدم مفتی قفایت اللہ جو علم فقہ کے اندر اپنا کوئی ثانی اور جواب نہیں رکھتے تھے اور جو ہے مجاہدار اسی طریقے سے روحانی روحانی علوم اور اسی طریقے سے لوگوں کی تربیت اعتبار سے شیخ علیہ السلام حضرت سید مولانا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور آج دعوت و تبریق کا جو سلسلہ جاری ہے اس کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد عیدیہ ساور رحمت اللہ علیہ اور حضرت حکیم عمد رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کی مجدد مانے گئے اور ان کی خدمات اور ان کی تعلیفات اور تصنیبات کا سلسل آج بھی جو ہے اپنے فیض کو جاری رکھی ہوئے ہے اس سب بڑے بڑے حضرات یہ حضرت شیخ علیہ علیہ کے شاگرد ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور آپ جس طرح بڑھوں کو اپنے سے معنوس کرتے تھے چھوٹوں کو بھی معنوس کرتے تھے سعید الملت حضرت مولانا سعید محمد نیہ صاحب دیوبنجر حمد علیہ لکھا ہے کہ بخاری پڑھانے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی جو اے طلبہ کو مخصوص طلبہ کو پڑھاتے تھے تاں کہ ان کی دین سازی کی جائے بارہ یہ حضرت ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربان دی اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ کوئی تحریک خائلی مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ اس پورے برد صغیر کو آزاد کرانا جو آئے ان کے پیش نظر تھا اور اس لئے اس تحریک کی صدارت پنجاب کے رہنے والے راج مہندر سے راج راج مطورہ کے راج مہندر پرطاب سنگھ کو صدر قرار دیا گیا تھا اور سیکرٹری مولانا برکتل وغیرہ تو بہرحال یہ ایک ایسی تحریک تھی جو مسلمان اور ہندو دونوں قوموں نے مل کر آگے اس کو چلایا تھا اس ملک کو آزاد کرایا تھا ملک تو بہمدللہ آزاد ہو چکا آج ہم آزاد ملک کے شہری ہیں اس ہندوستان کے خصوصیت یہ رہی ہے عدیم زمانے سے جو مختلف قوموں کا مسکن رہا ہے آپ نے ابھی جو ترانہ سنا اس میں اسی کی طرح اشارہ کیا گیا ہے اس ملک کی یہ تحذیب تمام قومیں آپس میں رواداری کے ساتھ مل جو کر ایک دوسرے کے مذہب کی رعایت کرتے ہوئے اور احترام کرتے ہوئے آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اس ملک کی ترقی میں جتنا زیادہ حصہ نہیں وہ اس ملک کے ترقی کا باعث ہوگا جیسا کہ آپ نے سنا مفتی حمود صاحب کی زبانی کہ اس صورت کے اندر اگر سب قومیں مل کر یہ ہوگا تو ایک بڑی طاقت مہا ستہ مہر کر سامنے آئے گا اللہ تعالی نے ہمیں مواقع دیئے ہیں یہ سیاسی منظر نامیں بدلتے رہتے ہیں لیکن صلی اللہ تعالی نے جن اونچے اخلاق صفات اور کمانات سے متصف ہونے کی ترغیب دی تھی خاص طور پر دیانت اور امانت آن امانت کا جذبہ دنیا سے ختم ہوتا جا ہے حکومت کی کرشیوں پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگوں سے لے کر جو ہے حکومت کے اور بلکہ خانگی پیڑیوں میں کام کرنے والے کرشیوں پر بیٹھنے والے اور اپنے گھروں میں بھی اور تجارت میں بھی خیانت عام ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے تری افرہ تفری پھیلے لیے ہے حضرت مولانا سید ابو الحسان علی ندوی حمد اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس ملکہ کو کیا دے سکتے ہیں ہم بہت کچھ دے سکتے ہیں جو مسلمان اپنی جگہ پر جو کام کرتا ہے پوری امانت و دیانت کے ساتھ اگر کرے گا اور اپنے فرض منصبی کو نبی قلیل صلی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق انجام دے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں یہاں رہنے والی بسنے والی تمام قوموں کے دنوں میں جگہ پائے گا آپس کی محبتیں مڑے گی ملکہ ترقی کرے گا حدد مولانا سید محمود صاحب نے جو پانچ چیزیں بیان کی تھی میں اس کی تعاید کرتے ہوئے ضرور کہوں گا جتنے بھی ہمارے وہ احباب جو پوری دنیا کا دورہ کرتے رہتے ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کوقع دیتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں آنا جانا ہوتا ہے اور ایسے وہ حضرات جن سے ملاقات ہی ہوتی ہیں حضرت مولانا احمد لاکھ صاحب جامد برکات ہوں جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے کسی سفر سے ان کی واپسی میں یا میری واپسی میں تو ایک جمعہ ہمیشہ وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ ساری دنیا سے گھم پھر کر آکر ہماری زمان پر ایک ہی جمعہ ہوتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کی ان خوبیوں اور ان خصوصیات کا ہمیں دھونڈے سے بھی کہیں پتہ نہیں چلتا یہ تو جو لوگ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو ان سے آپ پوچھئے اس کی قدر کیجئے اور یہاں رہ کر ہم اس ملک کی ترقی میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ فصہ لے سکتے ہیں ہمارے اقابی کی قربانیوں کا تقاضہ ہے انہوں نے قربانیاں اسی لئے دی تھی کہ یہ ملک آگے بڑھے اور آپس کی محبتیں بڑھے اور جیسا کہ کہا کسی ایک قوم یا کسی ایک جماعت کے پیچھے رہنے سے ملک پیچھے رہے گا ملک تو ترقی آتا اسی وقت میں کہلائے گا جب ملک کے تمام قومیں جو ہیں وہ اس ترقی میں برابر کی حصے دار ہوں تو بارال اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور آج کی مجلس کی نسبت سے میں آپ حضرت سے ہی درخواست سکنتا ہوں کہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہر مسلمان اپنے اپنی جگہ پر اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اس ملک کی ترقی کی نسبت سے اس پر جو جمہ داری آئید ہوتی ہے پوری امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا احتمام کریں اور اس ملک کو علماء نوثاری کی جو ہے مات حق یہ جلاس یہاں پر ہوا میں تمام منتظمین کی فدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالی اس طرح کے جو جلاس ہوں اور جمع ہو کر جو ہے مل جل کر ایسی چیزوں پر گفتگو کر ملک کو آگے بڑھانے کے لئے ہم مل جل کر سوچ اور نیا عظم اور حسن دے کر یہاں سے جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت فرمائے و آخر دعوان عنہ الحمد اللہ رب العالم دعا کریں سبحانہ سبحانہ اللہ بحمد و تبارک اسم و تعالی جد و لا الہ غیر لا الہ اللہ لا حد صمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له قف و نهد اللہ صل و صل و بار على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا مولانا محمد فما تهب وترضع بیدد ما تهب وترضع ربنا زلن انفسنا و این لم تغفر لنا وترحم لن كنن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرہ حسنة وقنا زاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قر تعالیم وجعلنا لنبتقین اماما اللہ موفقنا لما تهب وترضع من القول والعمل والفعل والنیلت والهدع اللہ جعلنا حادین محتدین غیر ضعالین ولا بدلین سلم لیولیائی وحرب لعادائی لہب بہب من حب ومعاد بہداوت من خالف من خلق اے اللہ احتوامار گناہ وکم معاف فرماء ہماری خطاہوں سے جل گزر فرماء تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ ہمیں چلا کر تیری مرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرماء نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرماء حضور اکرم صلی اللہ ان کی قدر کرتے ہوئے اس ملکہ کی ترقی میں ہر پہلو سے حصہ لینے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرماء تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علی 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 کی ہر ہدایت کو اللہ اپنے دل میں اتار کر اے لائن اوصاف جمیلہ اور اخلاق فضلہ سے آپ نے آپ کو راستہ کر کے اپنی فرائض منصبی کو پوری دیارت و آمانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرما کر اپنا فرز منصبی بھی ادا کریں اور اے اللہ برادران وطن کے دلوں میں اپنے لئے جگہ بھی پیدا کریں اے اللہ اسی صورتے پیدا فرما یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری بسن سلوک ایک دوسرے کا احترام عدب اللہ اس کو عام کرتے ہوئے اللہ اس ملک کو ہر نوع کی ترقیات سے مال مال فرما اللہ مسلمانوں کو اللہ ہر پہلو سے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کی ہدایات کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما اللہ اس جمع ہونے کو تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ جتنی خیر اور بھلائی اللہ آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع اور برائیوں سے پنا چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ یہاں موجود میرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مراد پوری فرما ربنا تقبل مین انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی انگی یرا حفاظت